بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب میں امید کو ہوں انشاءاللہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر کریت سے ہوں گے آج ہم بہت ہی مزے کا بچوں کا فیورٹ اور اٹریکٹیو ڈیزر بنانے جا رہے ہیں وہ ہے سٹرابری کسٹڈ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم ٹو ککنگ ورد نویلہ سب سے پہلے چھوٹی سی ریکویس آپ پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تھمز آپ دیا کریں if you like my recipes اور کمینٹس میں مجھے بتایا کریں آپ کو میری recipes کیسی لاکری ہیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے ہمیں ایک بوکس جیلی کا چاہیے یہ بھی سٹرابری جیلی ہے سب سے پہلے ہم پانی کو بوائل کریں گے ون کپ پورٹر ہے لیکن جیلی کے پچھے ساری انسٹرکشن لکھی ہوتی ہیں آپ نے کیسے بنانی ہے تھک چاہیے تو اس کے لیے زیادہ کام پانی ڈالیں زیادہ چاہیے صاف چاہیے تو اس کے لیے اپنی مجھے کے مطابق اپنے ڈیزرٹ کے مطابق آپ پانی ڈالیں میں نے وان کپ وٹر ڈالیں یہ دکھے جیلی ہے ہم نے دو پورٹ لے لیے ایک میں ہمارا پانی بوائل اور آچالی کے لیے اور دوسرے میں میں نے کسٹرڈ بنانے کے لیے دو کپ ملک ہے وہ بوائل کرنے رکھتی ہے یعنی کہ ہاف اکیجی ملک ہوگا اب ہم دودھ میں ہاف اٹی سپون الاجی پاورڈر ڈال دیں گے یہ دکھے ہمارا جیلی بارا پانی بوائل ہو گیا جو ہم نے جیلی کے لیے رکھا تھا اب ہم اس میں پیکٹ ڈال کریں گے جیلی کا اسے اللہ رحمہ الرحیم سٹرڈ کو اپ کر دیں ابھی بس ہم اس کو ڈیزول کریں گے ابھی ہم دودھ میں ہاف اکپ سگر ایڈ کریں گے اب اپنی مرضی کے مطابق انگر زیادہ چاہیے تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ہاف اکپ سگر ایڈ کی ہے ڈو کپ دودھ میں ابھی ہم نے کپ میں دودھ لے لیے تقریبا 4 ٹیبل سپون اور اس میں 4 ٹیبل سپون ہی ہم ونیلہ جو کسٹڈ ہے وہ ایڈ کر رہے 4 ٹیبل سپون بسم اللہ رحمہ الرحیم 4 ٹیبل سپون جی تو بھی بس اب تھوڑا سائز کو ربڈی ٹیسٹ دینے کے لیے ہم 3 ٹیبل سپون کاجو پاوڈر ہے 3 ٹیبل سپون بادام پاوڈر ہے اور 3 ٹیبل سپون ہی کھوپ رہا ہے تاکہ اس میں کسٹڈ کا ٹیسٹ بھی آئے اور تھوڑی سی ریچنس بھی ہو جائے اس کے ساتھ 2 ٹیبل سپون ہم اس میں روز ووٹر ایڈ کریں گے اس میں دارکھوانے رہیں سٹوک کو تھوڑا ہائی کرتے ہیں کیونکہ میں نے میڈیم کیا ہوا تھا یہ دیکھیں ہمارے دودھ کو پوائل آگے اب ہم اس میں مکس کسٹڈ ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کانٹیمسلی دبھائیں گے ہلاتے جائیں گے ابھی ہم نے سٹوک کو آف کر دی ہے اور اس کو رون ٹیمپریچر پہ لے آئیں گے یہاں پر رون ٹیمپریچر پہ ہماری جیلی ہے وہ بھی آ چکی ہے اب ہم اس کے لئے بول کو پریپیئر کرتے ہیں سیم اماؤٹ میں ہم ڈالیں گے سب بول میں یہ دیکھیں جی ایکوالا اماؤٹ میں ڈال کے بول میں جیلی کو تو اس کو کاپ کیک ہولڈو جو ٹری ہوتا ہے اس میں رکھ دیا ہم نے نیچے میں یا ٹیشو کی سپورٹ دیا تاکہ گیرے نہیں اور اب ہم اس کو جب تک کہ یہ ہارڈ ہو جائے پھر ہم اس میں کسٹڈ ڈال کریں گے جب تک کہ ہمارا کسٹڈ اور جیلی سیٹ ہو رہے ہیں اس وقت تک ہم اپنی سٹوکری کی کٹنگ کر دی ہے یہ دیکھیں ٹو ٹائپ میں نے کیے تین سلائسز میں یہاں پر راونڈ اور یہاں پر بھی چھوٹا سا کٹ لگایا ہے تاکہ ہم اس میں اوپر سے ڈیکوریشن کر سکیں یہ ریکھیں ہماری جیلی سیٹ ہو چکی ہے اب اپنڈ ڈال بھی کرتی ہو تو نیچے رہیں گی رہے گی آپ ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے سب سے پہلے یہ جو کٹنگ والی سٹوکری ہے یہ تھری سلائسز فور سلائسز جتنے آپ کی ریجرس رہتے ہیں اتنے کریں پھر ہم اس میں کسٹرڈ ایڈ کریں گے بسم اللہ سیٹنگ اچھی طرح سے کریں پھر اوپر سی اس کو ایسے ڈیکوریٹ کریں اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا کھوپرا بدھام اور پیستان کرتے ہیں یہ اس کے اوپر ہم کر لیں گے سپرنکل تھوڑا تھوڑا تاکہ اس کا لک اور اچھا آئے جی تو یہ دیکھیں فائنل لک فور آور سٹرابری کسٹرڈ کا آپ کو کیسی لگی میری ریسیپی مجھے کمنٹس میں مس بتائیں پھر آگر ہوں گے انشاءاللہ کسی اچھی سی ریسیپی کے ساتھ اتنی دے تک مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ